پوچھتے ہیں دیارے غیر میں عید کے دن کا تیین کیسے کیا جائے؟ تمام لوگ مل کے اپنے علماء کے پاس جائے اور ان سے کہیں کہ اعلیٰ حضرت یہ کام آپ کے کرنے کا نہیں سائنسدانوں کے کرنے کا چھوڑ دیں اس کام تیین ہو جائے گا بس جدید سائنس نے انسان کو اس قابل کر دیا ہے کہ اب وہ سیکنڈ کے حساب سے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ چاند کی پیدائش کب ہوگی کمری مہینے کا اگر آپ سائنسدانوں سے کہیں تو وہ آپ کو چاند کی پیدائش کے لحاظ سے ہزار سال کا کلنڈر بنا کے دے دیں گے تو اس لیے اب یہ ضرورت ختم ہو چکی ہے انتہائی توجب ہوتا ہے ہمارے ہاں نمازیں بھی تو آخر سورج کے اوقات کے لحاظ سے ہیں سائنسدانوں نے گھڑی بنا کے ہمارے ہاتھ پر بند دی ہے آپ میں سے کتنے ہیں جا کے باہر سورج دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی چھڑی گاڑنی پڑتی تھی تاکہ سائے کا اندازہ ہو جائے بتانے کے لیے بھی یہ کہنا پڑتا تھا کہ تمہارے قد کے برابر سائے ہو جائے تو یہ نماز کا وقت ہو جائے گا یہ ہو جائے تو یہ ہو جائے گا غروبِ آفتہ آپ کو باہر نکل کے دیکھنا پڑتا تھا کوئی اور طریقہ نہیں تھا ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک ٹاٹ کا ٹکڑا مسجد کی دیوار پر ڈال دی جاتا تاکہ جمعہ کا اندازہ ہو جائے کہ وقت ہو گیا سائے اس سے معلوم ہو جاتا تھا تو اب بھی آپ یہی کرتے ہیں یہ جو آپ کی مسجدوں میں پاکستان میں کلنڈر لگا ہوا ہے جس میں اوقات لکھے ہوئے ہیں کہ فجر اس وقت ہوگی زہر اس وقت ہوگی اور سارے سال کے لکھے ہوئے ہیں یہ انگریز بحریہ کا بنایا ہوا ہے انہیں بنا کے دے دیا ہوگا اسی طرح گڑی ایجاد کر کے دے دیا اب آپ اتمنان کے ساتھ گڑی دیکھتے ہیں روزہ بھی کھول لیتے ہیں غروب ہو گیا آف تا اسی کے ساتھ آپ روزہ رکھتے ہیں سہری بھی اسی کے ساتھ کہتے ہیں مجھے یاد ہے میں ایک دیہاتی پس منظر رکھتا ہوں میری والدہ اور ہماری خالائیں دیہات میں تاروں کو دیکھ کر اندازہ کرتی تھیں کہ سہری کا وقت ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے چاند دیکھنے کا اس سے کیا تعلق ہے یہ تو علماء کا کام ہی نہیں ہے بس ان کی خدمت میں درخواست کریں کہ آپ نماز پڑھائیں آپ روزہ رکھیں چاند اور یہ علم فلکیات کا موضوع ہے اور یہ سائنسدانوں کا کام ہے اس کا فیصلہ کریں سائنسدانوں کے سپورٹ کر دیں معاملہ ختمہ جائے